کلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی مسلم لڑکی کا واقعہ سنائیں گے جس نے دین اسلام کی خاطر ہندووں کے سامنے پانی پر چل کر دریا کو عبور کیا جسے دیکھ کر کئی ہندو مسلمان ہو گئے یہ واقعہ ہے کیا اور کیسے پیش آیا یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو آج ہم جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بھارت کے ایک گاؤں کا ہے جہاں ہندو اور مسلمان دونوں ہی رہا کرتے تھے اسی گاؤں میں ایک بہت بڑا ہندو پندت بھی رہتا تھا جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا پندت کے اکلوتے بیٹے کا نام راج تھا جسے پورے گاؤں والے اس لیے احترام سے دیکھتے تھے کہ یہ پندت کا بیٹا ہے جبکہ راج دیگر ہندو سے ہٹ کر ہر بات کو قدرت کے قانون سے تولنے اور پرکنے کی کوشش کرتا اس کا باپ چاہتا تھا کہ راج بھی اس کی طرح پندت بنے اور اپنے گھرم کی خدمت کرے مگر راج نے شاید کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا راج نے زد کر کے اپنا ایڈمیشن شہر کی ایک یونیورسٹی میں کروایا اور عالی تعلیم حاصل کرنے لگا وقت یوں ہی گزرتا رہا اور راج کی شخصیت میں مزید نکار پیدا ہوتا چلا گیا وہ چیزوں کو درست طور پر سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اور قدرت کا متعلیہ کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ دین اسلام فطرت سے قریب ترین مذہب ہے جب راج نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر لی تو وہ واپس گوہ آیا اس نے والدین سے کہا کہ وہ چار مہینے گوہ میں رہنے کے بعد کسی نوکری کی تلاش میں نکل پڑے گا راج چاہتا تھا کہ وہ ان چار مہینوں میں دین اسلام کا متعلیہ کرے اب راج کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح اٹھتا اور ناشتہ کرنے کے بعد ایک بیگ لیتا اور دور جنگل میں درختوں کی گھنی چھاؤں کے نیچے جا بیٹھتا بیگ میں وہ دین اسلام کی کتابیں ساتھ لاتا اور ان کا متعلیہ کرتا ایک بار راج کی ملاقات گاؤں کی ایک مسلم لڑکی سے ہوئی جو روزانہ صبح کے وقت جنگل جاتی تھی اور کچھ دیر بعد لوٹ کر آتی تھی راج بھی متعلیہ کرتے ہوئے اسے آتے جاتے دیکھتا ایک بار راج نے اس لڑکی کو بلا کر سوال کیا کہ وہ ہر روز جنگل میں کیوں جاتی ہے جس پر اس لڑکی نے بتایا کہ میں جنگل کے انتہائی گھنے حصے میں رہنے والے ایک بزرگ کے پاس جاتی ہوں اور انہیں دودھ اور کھانا پیش کرتی ہوں وہ بزرگ بہت بڑے عالم دین اور ولی اللہ ہے اور ہر وقت رب کی عبادت میں مشہول رہتے ہیں اور اپنے مریدوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں ان کی دعاوں سے کئی لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں پیارے دوستو راج نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوا اسے تجسس ہوا کہ ان بزرگ سے مل کر انہیں ٹیسٹ کیا جائے کہ آیا ان کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے یا نہیں اگلی صبح راج اس مسلمان لڑکی سے پہلے ہی جنگل میں پہنچ کر چھپ گیا جب لڑکی جنگل میں جانے لگی تو راج بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا تا کہ بزرگ تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکے جب وہ لڑکی بابا جی کی جھوپڑی تک پہنچی تو بابا جی نے انتہائی جلالی نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج تو اپنے ساتھ انجانہ مہمان کیوں لائی ہے جس پر وہ مسلمان لڑکی کہنے لگی بابا جی میں تو اکیلی آئی ہوں میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں آیا یہ سن کر بزرگ نے فرمایا تو وہ نہیں دیکھ سکتی جو میں دیکھ سکتا ہوں میری بات یاد رکھ اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو اللہ کا نام لے کر کود جانا پھر چاہے دریا عبور کرنا ہو یا آگ میں کودنا پڑے بزرگ کی بات سن کر لڑکی کافی حیران ہوئی مگر جھٹ سے سر ہلا کر کہنے لگی جی بابا جی ٹھیک ہے یہ لیں آپ کا نظرانہ اب میں چلتی ہوں راج یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ انجانہ میمان کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا لڑکی کے جانے کے بعد راج بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا جس پر بزرگ نے اسے بتایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی آنکھیں اور دل روشن کر دیتا ہے پھر وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتا بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کر راج کو بہت سکون ملا اور اب وہ معمول کے مطابق بزرگ سے ملنے آیا کرتا رفتہ رفتہ اس کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا پیارے دوستو دوسری جانب راج نے ایک دن مسلمان لڑکی سے مل کر سب کسہ کیس سنایا اور اس سے کہا کہ میں اسلام قبول کر کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا تا کہ تمہاری عزت پر کوئی حرف نہ آئے لڑکی نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی لیکن جب راج نے گھر والوں سے بات کی تو اس کے والدین چدید غصے میں آگئے راج کے پنڈت باپ نے انکار کر دیا مگر راج مسلسل زد کرتا رہا راج کا باپ ترقیبے سوچنے لگا کہ کیسے اپنے بیٹے کو مسلم لڑکی سے دور کرے آخر اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اس نے راج کو بلا کر کہا کہ بیٹا تم اپنی محبوبہ سے کہو کہ کل فلان ٹائم پر گاؤں کی پنجائت میں حاضر ہو میری ایک شرط ہے اگر وہ لڑکی شرط پوری کر دے تو میں تمہاری شادی اس لڑکی سے کروا دوں گا راج نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن مقررہ وقت پر پورا گاؤں راج کے باپ کے کہنے پر جمع ہو چکا تھا اور مسلم لڑکی بھی سب کے سامنے کھڑی تھی راج کے باپ نے بڑی ہی چالاکی سے لمبی تقریر کی اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی جو مسلمان ہے کہتی ہے کہ اس کا دین سچا ہے اس نے میرے بیٹے کو ورغلا کر اپنے دین میں شامل کر لیا ہے اگر یہ اور اس کا دین سچا ہے تو پورے گاؤں کے سامنے اسے دریا پانی پر چل کر عبور کرنا ہوگا اگر اس نے ایسا کیا تو میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروا دوں گا یہ سن کر وہ مسلمان لڑکی کافی پریشان ہوئی لیکن جب گاؤں کے ہندوں نے اسرار کیا اور بات دین اسلام پر آ گئی تو اس لڑکی کو بزرگ کی بات یاد آنے لگی کہ مشکل سے مشکل حالات ہوں تب بھی گھبرانا نہیں اور اللہ کے بھروسے کود پڑنا چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا اور اللہ کا نام لے کر گاؤں سے باہر بہنے والے دریا میں قدم رکھ دیا اس کا توقل اور ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ یہ مسلمان لڑکی پورے گاؤں کے سامنے دریا پر چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی پر چل کر دریا کو عبور کر لیا یہ دیکھنا تھا کہ راج سجدے میں گر پڑا اور با آواز بلند پکارنے لگا اے اللہ تو ہی سچا ہے تو ہی میرا مالک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں اے میرے رب میرے والدین اور گاؤں کے دیگر افراد کو ہدایت بخش جب راج سجدے سے اٹھا تو دیگر کئی ہندو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے سبحان اللہ پیارے دوستو اگر انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے امام غزالی فرماتے ہیں توقل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز حقیقی ہے یعنی اللہ پر توقل یہ ہے کہ متوقل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق جان مال اور تمام معاملات کا کفیل صرف اللہ کی ذات ہے صرف اسی کی طرف مائل ہو غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو اللامہ ابن رجب فرماتے ہیں توقل نام ہے دنیا و آخرت کی مسلحتوں کے حصول اور مذرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تمام تر کوششیں کرتے ہوئے توقل اور بھروسہ اپنے خالق و مالک پر رکھے کہ وہی کارساز ہے ہر بگڑے کام کو بنانے والا اور ہر مشکل سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے بے شک جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگمان